اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں سلی کا وید سادیا تو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی مزددار سی ریسپی لے کی جو کہ ہر بڑے ہر چھوٹے کو پسند آنے والی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج انڈا پیزا کی ریسپی کہ آپ نے کبھی کھایا ہے انڈا پیزا نہیں کھایا تو چلیں آج بناتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہینڈ چوپر اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہیں جی بندگوبی چھوٹا پیاز اور میں نے ایڈ کیا اس کے اندر گاجر اچھا جی یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر وہ تمام ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں جو اس وقت گھر میں آپ کے موجود ہیں میں نے یہ ریسپی بنائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگی حرف آخر ہے تو آپ نے یہی ڈالنی ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایڈ کریں میں نے ویجیٹیبلز ڈالی میں نے مکس کیا اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ویجیٹیبلز کی جو کٹنگ ہے وہ کیسی ہے مجھے یہاں پر موٹی لگ رہی تھی تو میں نے ایک چکر اس کو اور دے دیا تو میں نے جو ہے کیا کیا جی ویجیٹیبلز دیکھی موٹی تھی تو میں نے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے چاپ کرنا سٹارٹ کر دیا تو اب میں چند سیکن اس کو چاپ کروں گی اور چاپ کرنے کے بعد جو کالٹی مجھے ویجیٹیبلز کی چاہیے وہ مجھے مل گئی میں نے یہاں پر ایک باول لیا اس بال کے اندر میں نے جو ہے وہ ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ٹرانسفر کر لینی ہے ٹھیک ہے چیز ٹرانسفر کرنے کے بعد جی اب کام شروع ہوتا ہے پیزا انڈے کی پریپریشن کا تو سب سے مین انگریڈینٹ جو ہے یہاں پر ہے بیسن میں یہاں پر دو ٹیبل سپون بیسن ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر کو سپائسز جائیں گے جس میں کہ ہاف چمچ جو ہے وہ حلدی پاورڈر ہے مرچ پاورڈر ہے اور اس کے اندر ہے حسب زائقہ نمک اچھا سپائسز کی جو مقدار ہے وہ آپ نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق رکھنی ہے آپ اسے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پائیں ڈال کر میں نے اس کا ایک فائن سا پیسٹ بنایا پیسٹ بنانے کے بعد میں نے ایک انڈا استعمال کیا اور اس کو میں نے اس کے اندر پھینٹا اچھے سے پھینٹا پھینٹنے کے بعد جو ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے جب ایک پین لینا ہے پین کے اندر میں نے جو ہے آئل ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون یہ میں نانسٹک پین یوز کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے سرسوں کا تیل کیونکہ میں گھر میں سرسوں کا تیل استعمال کرتی ہوں کھانے بنانے کے لیے اور اس کے اندر میں نے جو اپنی پیزا انڈے کی جو پیوری تھی وہ آئڈ کر دیا ہے اچھا آپ اسے سٹ کر لیں اپنے برطن کے اندر اچھے سے اور جو ہے اسے اب چھوڑ دیں اس برطن کے حوالے میچے ایک فلیم آپ کا میڈیم ہونا چاہیے لڈ لگا دیں اور اس کے بعد آپ اسے پانسے سات منٹ جو ہے وہ پکنے دیں پانسے سات منٹ کے دوران دوران آپ اسے اٹھا کے دیکھتے بھی رہیں کہ انڈہ جو ہے وہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور انڈے کی شکل جو ہے وہ کیسے پک رہا ہے کس لیول تک پک چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی اب ہو میں نے دیکھ لیا تھا پانسے سات منٹ ہو گئے تھے انڈے کو تو میں نے اس کو اب اٹھا کر پلٹ دیا ہے پلٹنے کے بعد میں نے اسے دو منٹ کے لیے اور نیچے سے سیکھنا ہے اور اگر آپ کو لگی کہ کچھا ہے تو اور سیکھیں تو مزدار سا جی انڈہ کی ریسپی تیار ہے اچھا انفورچنیٹلی یہاں بھی میرا کیمرہ بند ہو گیا تھا تو مجھے لگا کہ آگے ریکارڈنگ جاری ہے لیکن ریکارڈنگ بند ہو چکی تو یہاں میں آپ کے ساتھ اس کی فائنل ایمج جو ہے وہ شیئر کروں گی جو کہ میری ہزبین نے بنائی تھی ان کے لئے میں نے یہ انڈہ بنایا تھا تو انہیں بہت پسند آیا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے گا میری اس ریسپی کو لائک کیجئے گا پسند ہے فردر شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی کوالٹی آڈیو کوالٹی آپ کو بہت اچھی ملنے والی ہے صدیقہ وچ سادیہ کے پلیٹ فارم پہ تو جوڑے رہیے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسپی میں اللہ حافظ